نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے اوٹی چینل اے آر کمار پر دوستو آگے بڑھنے سے پہلے پلی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں دوستو پاکستان کے اندر ایک ایسا گھٹنا سامنے آیا ہے جو انسانیت کو سرمسار کر دیا ہے دوستو ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ اس کے بھائی اور اس کے باپ نے اس کے ساتھ ریپ کیا اب آپ اس سے اندالہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے بڑا انسانیت کا سرمسار ہونا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اور بھائی ہی اپنی بیٹی کا ریپ کر رہا ہے اور دوستو اور اس سے بھی بڑا وڈ کوئی کیا ایوج کیا جائے کہ جو بھائی اور باپ نے مل کر اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا ہے ان دونوں نے مل کر اس لڑکی کو مار بھی دیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جہلیت ہے کس طریقے سے ان کے اندر ایک نفرت بھرا ہوا ہے ان پاکستانیوں کے اندر کہ ایک اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اور اب ایک اپنی ہی بہن کے ساتھ ریپ کرنا کہاں کا انسانیت ہے یار کون سا ایسا تم لوگ پیرا ڈائز میں رہتے ہو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی ایک باپ اور ایک بھائی اپنے بہن اور بیٹی کے ساتھ ریپ کر سکتا ہے اور پاکستان میں یہ تو ایک آئے دین ایسی گھٹنائی ہو رہی ہے تو پاکستان کے لوگ کس طریقے سے ریڈیکلائز ہو چکے ہیں یہ لوگ دھرم کے نام پر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹی ہے بہن ہے یعنی ان کے ساتھ سیکس کرنا جروری ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے اتنے نفرتی لوگ کیسے ہو چکے ہیں جو اپنے ہی بیٹی کو اپنے ہی بہن کو نہیں پہچام رہے ہیں انہیں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں اور سیکس تو کیا تو کیا اس کے بعد ان کو جان سے مار بھی دیا تو دوستو یہ انسانیت کے نام پر اتنا بڑا لنکھ ہیں یہ لوگ اتنے بڑے دھبے ہیں انسان کے نام پر ان کا جینے گا کوئی ادھکار نہیں ہے اس دنیا میں کہ ایک ایک باپ اور ایک بھائی دونوں مل کر ایک ساتھ ایک بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ کرے ان کو کڑی سے کڑی سجا ملنا چاہیے انسان کے نام پر بہت بڑا دھبا ہے دونوں باپ بیٹے جو اپنے ہی بہن اور اپنے ہی بیٹی کے ساتھ ایسا گھناؤنا کرتو تیت کری ہے ان لوگوں نے اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا کرا سے کرا سجا دینا چاہیے کہ آنے والے جو نسلے ہیں کوئی اس طریقے سے نہ کر سکے لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ یہ گھٹنا پاکستان میں ہوا ہے اور پاکستان کے اندر نہ ہی کوئی قانون ہے نہ ہی کوئی سجا ہے کیونکہ پاکستان ہی اتنے ریڈک لائز ہو چکے ہیں مجھے اپ کے نام پر اسلام کے نام پر کہ انہیں نہ تو بیٹی دکھائے دے رہیے نہ ہی بہن دکھائے دے رہیے لیکن دوستو میں پھر بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کا اس دنیا میں ہونا ایک بہت بڑا کلنگ ہے ایسے لوگوں کا ہونا ہی نہیں چاہیے دنیا میں ان کو جینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس دنیا کے اندر